گوڑیونی کے بریوان میرے نام سائمن علی میں ہے اور آج میں ایک اور ویڈیو لے کے آپ کے پاس آیا ہوں دیکھیں آج بھی میرے پاس ایک نہائیت ہی افسوسناک واقعہ ہے گجرہ والا میں تھانہ صدر کے علاقے میں ایک مسیحی نوجوان جس کا نام عمران مسیح ہے اسے کچھ مسلمانوں نے بے دردی سے مار مار کے قتل کر دیا تو دیکھیں جس شخص نے اس مسیحی نوجوان کو قتل کیا ہے اس کا نام محمد امین ہے اور اس قتل میں محمد امین کی بیوی اور اس کے کچھ ساتھی بھی ملاویس ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی اور ڈیٹیئر میں بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ کس طریقے سے ہوا تو دیکھیں عمران مسیح گجرہ والا کے دیہاتی علاقے میں ایک مسلمان شخص کے پاس اس کے دیرے میں جانوروں کی دیکھ بات کا کام کرتا تھا اور روز وہ جاتا تھا جانوروں کی دیکھ بات کرنے کے لیے اپنا کام کر کے واپس آجاتا تھا کافی شریف لڑکا تھا اور کافی مذہبی بھی تھا اتنا پڑا لکھا تو نہیں تھا لیکن اس کو دعا کرنے کا بہت چوق تھا اور اس کو زبور گانے کا بہت چوق تھا اور وہ اپنے کام کے دوران اپنا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ وہ دعا کرتا تھا اور یہ بہت اچھی بات ہے ہر کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اسی طرح کے سے وہ بھی دعا کرتا تھا لیکن اپنی پرائیویٹ سپیس میں اکیرہ بیٹھ کے دعا کرتا تھا اور دیکھیں اس کے بعد کام کرتے ہوئے وہ اکثر زبور بھی گاتا ہوتا تھا آپ کو بتائیں ہم کرسچن جو ہیں اکثر ہم لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں گھر میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں یا ایدودرکیوں اور کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ہمیشہ اکثر زبور گاتے ہیں کام کرتے ہوئے اور یہ اچھی بات ہے کوئی فلمی گانا گانے سے بہتر ہے کہ اپنے زبور گا لیے جائیں اس سے ہمیں برکت بھی ملتی ہے تو دیکھیں جس مسلمان شخص کے دیرے میں عمران مسیح کام کرتا تھا اس شخص کو اس مسلمان شخص کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ عمران مسیح دعا کرتا ہے اور کام کرتے ہوئے اپنے زبور گاتا ہے اور دیکھیں محمد امین نے کافی دفعہ عمران مسیح کو کہا کہ تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے جس پہ عمران مسیح نے ہمیشہ یہی کہا کہ دیکھیں میں اپنے مذہب میں خوش ہوں مجھے آپ کرسٹین ہی رہن دیں اور دیکھیں عمران مسیح کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا وہ اپنا اکیلہ دعا کرتا تھا اپنا اکیلہ زبور گاتا تھا اور زبور بھی وہ کوئی اتنی انچی باز میں تو گاتا نہیں ہوگا کہ دوسرے لوگ اس سے ڈسٹراب ہو جائیں وہ اپنا اندر اندر گنگناتا ہوگا لیکن پھر بھی ان لوگوں کو اس کی اس چیز سے بھی پرابلم تھی آپ خود دیکھ لیں ان کو کرسٹینیٹی سے کتنی نفرت ہوتی ہے تو دیکھیں ایک اور انفرمیشن ملیا وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ عمران مسیح اس دیرے میں جانوروں کی دیکھ بال کرتا تھا وہ بہنسوں کی بھی دیکھ بال کرتا تھا اور بہنسوں کا دودھ بھی دوتا تھا تو اس میں جو آس پاس کے کچھ مسلمان لوگ تھے ان کو اس چیز کا اتراز ہونا شروع ہو گیا اور وہ کہتے تھے کہ عمران مسیح جب بہنسوں کا دودھ دوتا ہے یا دودھ نکالتا ہے بہنسوں کا تو وہ ایکچولی کیونکہ وہ کرسچن ہے تو وہ اس دودھ کو پلیت کر دیتا ہے آپ ان کی سوچ دیکھیں کس لیور پہ یہ لوگ سوچتے ہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ عمران مسیح جو ہے یہ دودھ کو پلیت کر دیتا ہے تو اس کو کہو کہ یا تو یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے یا تو یہ نوکری ہی نہ کرے لہذا کہ محمد عمین کے پاس عمران مسیح کام کرتا تھا اس نے عمران مسیح کو یہ تو نہیں کہا کہ تم نوکری چھوڑ دو لیکن اس کو یہ ضرور کہتا تھا روز کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور اکثر اس کو فورس بھی کرتا تھا اکثر اس کے ساتھ ڈان ڈبٹ بھی کرتا تھا تو دیکھیں اس کے بعد محمد عمین نے عمران مسیح کو یہ بھی بتایا کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ اتراز کر رہے ہیں کہ تم کرسچن ہو اور تم بینسوں کا دودھ دوتے ہو اور ان کو لگتا ہے کہ تم اس دودھ کو پلیت کرتے ہو یہ محمد عمین نے عمران مسیح سے کہا تو عمران مسیح نے آگے سے کہا کہ بھئی آپ دیکھیں میں تو مسلمان نہیں ہوں گا تو بہتر یہی ہے کہ میں نوکری ہی چھوڑ دیتا ہوں آپ میرا حساب کر دیں اور بس عمران مسیح کا یہی کہنا تھا کہ محمد عمین اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کے آیا اور ان سب نے عمران مسیح کو ماننا چنو کر دیا اس پہ بہت زیادہ تشدد کیا اس کو پہلے انہوں نے رسیوں سے باندھ دیا اور اس کے بعد اس پہ انہوں نے بہت زیادہ تشدد کیا تشدد اتنا زیادہ انہوں نے کیا کہ عمران مسیح کی موت واقع ہوگی تو دیکھیں یہ ہے پاکستان میں سیچویشن کرسٹنز کے ساتھ کتنا ڈسکیمنیشن ہوتا ہے اس نے یہی کہا تھا عمران مسیح نے کہ اگر آپ کو کوئی زیادہ ہی میرے سے پرابلم ہے تو میں نوکری ہی چھوڑ دیتا ہوں وہ بھی ان کو کبارہ نہیں تھا انہوں نے بس ماری دیا اس کو انہوں نے اس کا جینے کا حقیق اس سے چھین لیا صرف اپنے چند پیسے بچانے کے لیے کیونکہ عمران مسیح نے کہا تھا کہ میرا حساب کر دو اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جو ان کی پرسنل گراج ہوتی ہے جو ان کی کرسٹن دشمنی ہوتی ہے وہ نکالنے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو دیکھیں پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کی جو پولیس ہے وہ تو ہماری سنتی نہیں ہے تو اس لیے جو باہر کی ممالکیں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اور جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنیزیشنز ہیں ہم ان کو اپروچ کر رہے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ کرسٹن کی پاکستان میں نسل کشی کا نوٹس لے سکیں پاکستان میں کرسٹن کی جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے اس کا نوٹس لے سکیں اور اس کو کسی طریقے سے رکوا سکیں اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہم کافیت تک کامیاب ہو چکے ہیں کوشش ابھی بھی جاری ہے اور یہ کوشش تب تک جائی رہے گی پاکستان میں ظلم اور ستم بند نہیں ہو جاتا تو دیکھیں ایک اور افسوسناک اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی ہی ایک مسیحی خاتون جن کا نام روز میری ہے پنجاب پولیس میں سب انسپیکٹر تھی وہ رہیم یار خان میں رہتی تھی اور سب انسپیکٹر روز میری نے خودکشی کر لی یہ سننے میں آیا ہے اور بھی کافی ساری اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ اصل میں خودکشی نہیں تھی یہ اصل میں قتل تھا اور اس میں مذہب کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کافی زیادہ انوالب تھا اس میں ہمیں ڈیفرنٹ اطلاعات مل رہی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب انسپیکٹر روز میری کو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ اور اس پریشر کو وہ برداشت نہیں کر سکیں جس کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی اور کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ روز میری نے خودکشی نہیں کیا ان کو قتل کیا گیا تو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک مکمل تحقیقات سامنے نہیں آ جاتی تو جیسے ہی مجھے کمپلیٹ انفرمیشن ملے گی میں اس کے بارے میں ضرور ویڈیو بناؤں گا آپ سب کو اگاہ کروں ایسے تو دیکھیں آپ سب لوگ کرسٹینز کے لیے پاکستان میں جو کرسٹینز ہیں ان کے لیے آپ ضرور دعا کیجئے پاکستان میں جو کرسٹینز ہیں وہ کافی کرسٹینز میں جا رہے ہیں کافی ان کو پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں کافی ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور یہ بات ناکابے برداشت ہے تو اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتا ہوں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک مضرور کیجئے ہماری جو چینل ہے جس کا نام پیس ورل وائیڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو مٹ لیک کیجئے تینکیو سو مچ اور بیسیو اور